اسلام آباد ریاست جونہ گھر کے نواب نواب زادہ غلام محمد خان نے کہا ہے کہ جہانگیر خان کی وفات پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے نواب آف جونہ گھر کا انتقال ہو گیا ہے درحقیقت جہانگیر خان کا ریاست جونہ گھر کے نواب خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ نواب آف جونہ گھر کے خاندان سے نہیں تھے جمعہ رات کو جاری آفیشل بیان کے مطابق نواب محبت خان کے پوتے اور جونہ گھر کی شہزادی تاج بخت کے ساتھ زادے نواب غلام محمد خان نے کہا کہ جہانگیر خان کے انتقال پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواب آف جونہ گھر کے انتقال ہو گیا ہے درحقیقت مرہوم جہانگیر جونہ گھر کا نواب نہیں تھا اور اسے غیر قانونی طور پر وزارت ریاستی و سرحدی امور سفیران کے حکام نے ریاستی املاق فروخت کرنے کے لیے جالی کسٹوڈین بنایا تھا اس لیے ایسا تاثر ایک بار پھر حقیقی نواب آف جونہ گھر نواب فیض محمد خان کا راستہ روکنے کے لیے دیا جا رہا ہے جو ہم اس بار نہیں ہونے دیں گے نواب غلام محمد خان نے کہا ہے کہ ہم نے جہانگیر خان مرہوم کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی کی تھی اور اب بھی کر رہے ہیں دوہزار آٹھ میں انور منصور خان ایڈوکیٹ نے عدالتی کاروائی کے بعد مختلف بڑے قومی اخبارات میں پبلک نوٹیس دے کر ان کے بارے میں سب کچھ اشکار کر دیا تھا مرہوم جہانگیر خان وزارت ریاستی و سرحدی امور سفیران کے بعد افسران اور کلرکوں کے مبینہ فرنٹ مین تھے جنہوں نے اربوں روپے کی سرکاری جہیدادیں فروخت کی اور قیام پاکستان کے دوران نواب محبت خان کی طرف سے ریاست پاکستان کو دیا گئے قیمتی تو ہائف کو بھی فروخت کیا مرہوم جہانگیر والد مسرد جہان اوف انڈیا کو دوہزار نو سے ایف آئی اے نیب اور سندھ ہائی کورٹ میں جالسازی اور دھوکہ دہی کے الزام میں متدد انکوائریوں اور ایف آئی آرز کا سامنا تھا اور وہ کسی بھی فوم پر ولدیت کی حوالے سے کوئی پیداشی سرٹیفکیٹ ڈی این اے یا وراثت پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے قومی اخبارات میں بار بار پبلک نوٹسیز شائع ہونے کے باوجود بھی وہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے پاکستان میں مقیم جونہ گھر کے چاریس لاکھ سے زائد بنشیندوں نے پہلے جہانگیر خان مرہوم کے جالی نوٹفکیشن کے اجرہ کے خلاف احتجاج کیا تھا اور اب ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ریاست جونہ گھر کے اصل نواب نواب زادہ فیض محمد خان کا نوٹفکیشن فوری جاری کیا جائے بسورت دیگر عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا موسیقی